محسوس حادرین نبی کریم علیہ السلام نے ایک ورتبہ اپنے صحابہ سے خطاب دے ہوئے کہا کہ کیا میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاؤں کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا دھو دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے گا تمہیں اوچھا اٹھاتا جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیں وہ کیا باتیں ہیں کہ جس سے ہمارے درجات کی بلندی ہو ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو تو آپ نے کچھ باتیں بتائیں اس میں سے ایک یہ بتایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ تکلیف کے موقع پر بھی مکمل آپ وضوء کریں اسباغ الوضوء مکمل آپ وضوء کریں یہ اللہ کو بڑا قسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے گا آپ کے درجات کی بلندی کرے گا آپ کو اونچھا اٹھائے گا اسباغ الوضوء جیسے وضوء آپ اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ دھولیں چہرے کو ایک مرتبہ دھولیں ایک مرتبہ کلی کر لیں ایک مرتبہ پیر دھولیں بلکل یہ وضوء کافی ہے بلکل شرعی وضوء ہوگا اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے یا ایک مرتبہ آپ ہاتھ دھوئیں دو مرتبہ آپ مو دھوئیں تین مرتبہ آپ پیر دھوئیں ترتیب میں اونچ نیس کر لیں یہ بھی بلکل جائز ہے اسباغ الوضوء یہ ہے کہ آپ اپنے ہر عضوء کو تین تین بار دھوئیں ہاتھ تین مرتبہ دھوئیں تین مرتبہ کلی اور ناک میں پانی چڑھائیں تین مرتبہ چہرہ دھوئیں تین مرتبہ کونیوں تک ہاتھ دھوئیں تین مرتبہ پیر دھوئیں اور اچھے سے رگڑ کر کے دھوئیں صاف کر کے دھوئیں پانی کو بدن کے حصے تک اچھے سے پہنچا کر کے دھوئیں یہ اسباغ ہے یہ اسباغ الوضوء ہے یہ وضو کو مکمل انداز سے کرنا ہے کہ تین تین مرتبہ کریں اور اچھے سے رگڑ کر کے صاف اداز سے کریں تین سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے دیکھئے اگرچہ پانی کی کسرت آپ کے پاس ہے آپ کے پاس پانی بہت ہے آپ کے پاس وقت بہت ہے لیکن شریعت نے گنجائر شرف تین تکیر کیے تین سے زیادہ نہیں کیا جاتا تو تین مرتبہ اچھے سے دھونا رگڑ کر کے دھونا ازباغ الوضو کہلاتا ہے اور یہاں پر اللہ کے ربی نے مزید کہا ازباغ الوضو علی المکارہ مکارہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سخت سردی کا موسم ہے سردی کا موسم ہے طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ اٹھ کر کے تھنڈے پانی سے وضو کریں لیکن اللہ کی خاطر اٹھ کر کے اللہ کی خاطر اٹھ کر کے تھنڈے پانی سے وضو کریں اچھے سے وضو کریں تین تین مرتبہ دھوئے رگڑ کر کے دھوئے یہ اللہ کو بڑا پسندید عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجات بلند کرتے ہیں گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو مزید صادرین یہ موسم میں سرما ہے اس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے جس کے سہت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو سائنس وغیرہ کی شکایت نہیں ہے یا جس کی سہت ما شاء اللہ تندرست ہے سہت مند ہے ان کے لئے بہترین موقع ہے کہ اس غنیمت کو لیں اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائیں اپنے درجات کو بلند کریں اپنے گناہوں کی مختورت کروائیں اللہ کو بڑا پسند ہے اس باغ الوضو عن مکار کہ تھنڈی کے موسم میں اٹھ کر کہ آپ مکمل اللہ کی خاطر وضو کریں مزید صادرین ہاں گرم پانی کا استعمال بلکل صحیح ہے جائز ہے کوئی حرس کی بات نہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے کئی صحابہ اکرام مختلف احمد اکرام کے اقوال اور فتاوہ ثابت ہیں کہ گرم پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو تھنڈی برداش نہیں ہوتی کوئی بات نہیں گرم پانی سے وضو کریں مکمل وضو کریں اللہ سے حضر کی امید رکھیں لیکن تھنڈے پانی سے وضو کر کے صحت کو نقصان پہنچائے بغیر تھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اگر صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو اپنے صحت کو خامہ خطرے میں نہ ڈالیں بلکہ حالات کے اعتبار سے جیسا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے جیسے کہا کہ دیکھو تنگیوں کے ساتھ آسانیاں آہی جاتی ہیں جہاں تنگیاں ہوں وہاں رخصتیں مل جاتی ہیں چھوٹ مل جاتی ہے سردی کا موسم میں کوئی شخص بیمار ہے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو چھینکیں شروع ہو جائیں گی پانی گرم کر کے وضو کر یا کوئی صحت بیمار ہے بیماری کے حالت میں وضو کرے گا یا بعض اوقات غسل کی ضرورت ہوتی ہے غسل کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا شریعت کی آسانی کو دیکھیں کہ شریعت نے یہاں پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے وضو کے بجائے تیمم کر لیں غسل کے بجائے تیمم کر لیں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی غالباً عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی نمہ ایک مرتبہ اپنے کسی سفر پہ تھے ہنڈی کی رات تھی جنبی ہو گئے غسل واضب ہو گیا تھا انہی کو امامت کرانی تھی بجائے اس کے غسل کریں تیمم کر لیا اور نماز پڑھا دی اللہ کے نبی کو بات پہنچی تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی تم نے غسل نہیں کیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے یہ آیت مجھے یاد آگئی اور بڑی سخت سردی تھی اگر میں غسل کرتا تو نقصان ہو جاتا سردی کڑا کے کی تھی اللہ کے نبی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تیمم کر لیا نبی کریم علیہ السلام مسکرہ پڑھے اور آپ نے کچھ نہیں کہا یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور اللہ کے لئے بھی اس پر انکار نہ کر کے خاموش ہو جائیں یہ حدیث تقریری ہے تو اس سے اس بات کا پتا چلا کہ جس آدمی کو بیماری کا سخت ڈر ہو علماء کے فتاوہ ہیں کہ جس آدمی کو بیماری کا سخت ڈر ہو وہ ایسے حالت میں بجائے اس کے کہ غسل یا وزو کرے تیمم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں یہ موسم سرما کے حکام میں سے ایک حکم ہے اسی طریقے سے موسم سرما کے حکام میں یہ بھی ایک حکم ہے کہ آپ اپنے موزوں پر اپنے ساکس پر مساہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھروں پر جیسے اپنے شہر میں ہیں کسی سفر اوپر پر نہیں ہیں تو ہم نے ایک وضو کر لیا وضو کر کے ہم نے ساکس پہن لیے چاہے رات کو پہنے ہو چاہے دن کو پہنے ہو اور ایک مرتبہ ہم اس پر مساہ شروع کر دیں تو مکمل چوبیس گھنٹے تک ایک دن ایک رات تک بغیر ساکس اتارے کہ ہم پر صرف مساہ کرنے کی اس کی شریعت نے اجازت دیئے ہمیں میں اس کے مثال میں ایسے کہوں کہ کسی آدمی نے مثال کے طور پر صبح آفیس جاتے ہوئے صبح دس بجے اس نے وضو وغیرہ کیا ساکس پہن لیے چلا گیا اپنے آفیس کو زہر کی نماز کا وقت آیا زہر میں اس نے وضو کیا اپنے ساکس نکالنے کے بجائے اس نے اس پر مساہ کر لیا مساہ یہ ہے کہ اپنے قدم پر ہاتھ بس ایسے پھیر لیں تین چار انگلیاں ایسے پھیر لیں بس یہی کافی ہے قدم کے اوپری حصے پر اب زہر کی نماز جب سے اس نے پڑی ہے اس وقت سے لے کر ایک دن ایک رات مکمل یعنی مکمل چوبیس گھنٹے دوسرے دن صبح تک اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے موضوں پر مساہ کر سکتا ہے ساکس پر مساہ کر سکتا ہے ہو سکتا رات کو آ کر وہ سوئے پھر فجر کو اٹھے سخت سردی کا موسم ہو صرف اپنے ہاتھ پیر دھولے اپنے ہاتھ اور مو دھولے پھر اپنے پیر پر مساہ کر لے ساکس پہن کے رات اس نے گزاری ہے ساکس اتارے نہیں تھے شریعت میں چھوٹ ہے شریعت میں اجازت ہے اور ایسے سردی کے موسم میں استعمال ہو سکتا ہے اور اگر کوئی قصدا رات میں اوضو کر کے سوئے صبح فجر میں تاکہ پیر دھونے کی ضرورت نہ پڑے بلکل چھوٹ ہے اسے اجازت ہے اور مسافروں کے لئے اللہ نے مزید تین دن تین رات کی اجازت دی ہے یعنی ایک مسافر ایک مرتبہ ساکس پہن لے تو مکمل تین دن تین رات تک تک کر سکتا ہے اپنے پیروں پر ساکس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک بڑی سہولت ہے جو اللہ تعالی نے اس میں رکھی ہے اور اگر سخت سردی ہو کوئی بندہ ساکس پہن کے دستانے پہن کے نماز پڑنا چاہے اس کی بھی اسے اجازت ہے کوئی حرس کی بات نہیں ہے الحمدللہ جیسا کہ قائدہ ہے المشق تجلیب التحصیر جہاں بھی کوئی عمل میں مشکل پیش آئے شریعت میں عبادتوں پر عبادتوں کی براوری میں عبادتوں پر عمل کرنے میں عبادتوں کے انجام دینے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو شریعت میں وہاں پر کوئی نے کوئی گنجائے ضرور رکھی ہے موسم صادرین یہ کچھ احکامات یا کچھ باتیں میں نے موسم سرما کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں یاد رکھیں ہر موسم کے اعتبار سے اللہ نے اس میں یقیناً کوئی نے کوئی چھوٹ دی رکھی ہے ہر موسم کے اعتبار سے اللہ تعالی نے اس میں بڑی فضیلتیں اور اس میں بڑی کامیاب اور اس میں کامیابی کے راستے اللہ نے رکھے ہیں تو اس موسم سرما کی غنیمت کو سمجھیں اس موسم سرما کا استعمال کریں اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں روزوں کے ذریعے گزارنے کی کوشش کریں مہینے میں تین روزے رہ جائے پیر جمعرات کے روزہ رہنے کی کوشش کریں یا سوم دعودی کی کوشش کریں جس کو جو سہولت ہو مؤثر ہو وہ کر لے اور اس کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں قیام اللہ کا احتمام کریں اللہ کے خاطر ایک دو رکعت نماز پڑھ لے عشاء کے فوری بعد آپ پڑھ لے درمیانے رات میں آپ پڑھیں فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے آپ پڑھیں الحمدللہ پوری چھوٹ ہے